الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا اللہم سلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ الصلاة والسلام علیقا یا صید یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِیبَ اللَّه ؛ بعد از حمد و سلات نہائی تھی واجب احترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عدرت عیدر کررار شیر خدا عدرت علی کررم اللہ وجہ الكریم کی شان کے حوالے سے کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں لیکن کفار پر بڑے سخت ہیں اور حضور کا ہر یار نرالہ ہے اور حضور کا ہر صحابی عظمت والا ہے جیسا کہ میرے مصطفیٰ کریم کا ارشاد ہے کہ اصحابی کا نجوم کہ میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں اور جو بھی کسی صحابی کے پیچھے چلے گا تو وہ انشاءاللہ رہنمائی پائے گا اور ہدایت حاصل کرے گا تو حضور کا ہر صحابی انمول ہے حضور کا ہر صحابی نرالہ ہے لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ حضرتِ علی کررم اللہ وجہ الكریم کی شانِ ببرکات کے حوالے سے ہے اور آپ کی شان اور عظمت کیا بیان کی جائے تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ کسے را میسر نشدئی سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت آپ کے حصے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے عظمتِ آپ کو عطا فرمائی ہے آپ ہی کا خاصہ ہے کہ فرمایا کسے را میسر نشدئی سعادت یہ سعادت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی کہ بقابہ ولادت بمسجد شہادت کہ جو پیدا ہوا تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اور جب اسے شہادت کا مرتبہ ملا تو وہ بھی اللہ کا گھر تھا اور مجھے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی کہ جب آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی آپ کی والدہ بیت اللہ کا تواف کر رہی تھی اور دورانے تواف آپ کو دردِ زے لائق ہوا اور بیت اللہ کی دیوار شک ہوئی اور آپ اللہ کی عظمت اور جلال والے گھر بیت اللہ میں داخل ہوئی اور وہاں پر حضرتِ حیدرِ کررار کی ولادت ہوئی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے تیسرے دن آقا کریم علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر مبارک بات پیش کرتے ہیں کہتے ہیں چچی جان مبارکو سنائے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا سنائے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا مبارکو تو آپ کی چچی جان عرض کرتی ہیں کہ اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے بیٹا تو دیا ہے پر لگتا ہے وہ آنکھوں سے نہ بینا ہے لگتا ہے اس کی آنکھوں میں بینا ہی نہیں ہے کہا کیا ہوا کہا تین دن ہو گئے ہیں اس نے آنکھیں نہیں کھولی حضور نے میرا ذوق میرا ویجدان کہتا ہے حضور نے کہا ہوگا کہ اے میری چچی جان وہی تو ہے جسے اللہ نے بینا بنا کے بھیجا ہے وہی تو ہے جسے اللہ نے روشنی عطا فرما کے بھیجا ہے تو آپ نے فرمایا کہ لائیے مجھے دکھائیے اسے میرے سامنے لائیے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اسے آنکھیں دییا یا نہیں دی کہتے ہیں آپ کی چچی جان گئی اور اندر سے حضرت عیدر کررار کو حضرت علی کو ننے بچے تین دن کی عمر ہے اور لے کر آئیں اور حضور کے ہاتھوں میں ید اللہ والے ہاتھوں میں لا کے رکھا جیسے ہی حضور کے ہاتھوں میں حضرت علی کا بدن رکھا گیا کی دیر تھی حضرت عیدر کررار نے فوراں آنکھیں کھولی گویا بتانا چاہ رہے ہو کہ اے دنیا والو میں اللہ کے گھر میں پیدا تو ہوا ہوں لیکن اس پیدا ہونے کو عزاز نہیں سمجھتا اس سے بڑی دوستوں عزاز کی بات کیا ہے کہ بندہ پیدا اللہ کے گھر میں ہو اس کی آنکھ کھلے تو پہلے بیت اللہ پہ نگاہ پڑے لیکن قربان جو علی پر علی کہتا ہے پیدا بیت اللہ میں ہوا ہوں پر پہلی نگاہ کعبہ کے کعبہ محمد الرسول اللہ کے چہرے پہ ڈالوں گا پہلی نظر حضور کے چہرے پہ ڈالوں گا کیونکہ وہ مجھے آلہ حضرت کی بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے ایسی تو نہیں کہا تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آپ بیت اللہ میں تو پیدا ہوئے لیکن پہلی نگاہ بیت اللہ کی دیواروں پہ نہیں ڈالی پہلی نظر اگر ڈالی ہے تو وہ چہرے ود دہا پہ ڈالی ہے جیسی آپ حضور کے آتھوں میں آئے اب حضرت علی کا علم دیکھو نا ننہ بچہ ہے تین دن کا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں کس کے آتھوں میں ہوں تین دن سے آنکھیں نہیں کھولی جیسی حضور کے آتھوں میں آئے گورے گورے آتھوں میں یدلہ والے آتھوں میں آئے بدن مس ہوا تو آپ نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور چہرے ود دہا پہ نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ حضور نے گھٹی دی آپ کو پہلی نگاہ حضور کے چہرے پہ ڈالی پھر اس کے بعد حضور نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے موں میں ڈالی اور آپ اس زبان کو چوستے 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 آپ آرام فرما ہوگے اتنی دیر آپ نے حضور کی زبان مبارک کو چوسا اور پھر آپ سو گئے تو یہ آپ کی پہلی گھٹی تھی آپ کی والدہ فرماتی ہے حضور نے حضرت علی کو گھٹی بھی عطا فرمائی اور حضرت علی کا نام علی بھی رکھنے والی ذات حضور کی ذات ہے حضور نے آپ کا نام علی رکھا اور علی نام میں یہ کمال ہے دلچسپ بات ہے ذرا توجہ چاہوں گا کہ علی نام میں یہ کمال ہے کہ فرمایا یہ جو علی ہے نا یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے علی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے علی اللہ کا ایک نام گھے اور فرمایا علی کے اندر یہ کمال ہے جو بندہ اسے جہاں لکھے یعنی اسے نیچے لکھو تو اس کی شان کم نہیں ہوگی یہ پھر بھی علی ہے اسے اوپر لکھا جائے یہ پھر بھی علی ہے اسے دائیں لکھا جائے یہ پھر بھی علی ہے اسے بائیں لکھا جائے یہ پھر بھی علی ہے کیا مطلب ہوا فرمایا علی کے نام کا معنی بلند ہے فرمایا جو بندہ اسے نیچہ دکھانا چاہے وہ دکھائی نہیں سکتا فرمایا جو اسے جتنا نیچہ دکھانا چاہے گا میرا رب اسے اور بلند فرمانا شروع کر دے گا اور بلندیاں تا فرمانا شروع کر دے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ذکر علی جن عبادہ علی کا ذکر کرنا عبادت فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی جن عبادہ کہ فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے پھر ایک اور مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں تو علی کی شان یہ ہے اور پھر علی کے علم کا اندازہ آپ لگائیے کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی کو میں نے اس کا دروازہ بنایا ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور اللہ نے پھر ایسا علم عطا فرمایا ایسا علم عطا فرمایا کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی تو ایک دفعہ امیر المومینین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے آپ کا دور خلافت ہے اور آپ کے دور خلافت کے اندر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اے امیر المومینین اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے بڑے عجیب سوال گئیں اور بڑی عجیب باتیں گئیں فرمایا کیا کہتا ہے اسے لائے جائے پیش کیا جائے اسے جب پیش کیا گیا تو وہ شخص کہتا گئے کہ اِنِّ اُغِبُّ الْفِتْنَةِ اے امیر المومینین میں فتنے سے محبت کرتا ہوں کہا اچھا دوسری بات کیا ہے کہتا ہے اَنَاَكْرَاُ الْمَوْتِ میں موت کو ناپسند جانتا ہوں تیسری بات کیا کہتا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے کا چوتھی بات کیا ہے کا چوتھی بات یہ ہے کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں جسے ابھی تک رب نے پیدا ہی نہیں کیا کا پانچمی بات کیا ہے کا پانچمی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو بھی کہتے ہیں جو بھی وہ کہتے تھے یہود و نصارہ سچ کہتے تھے حق کہتے تھے اب جب امیر المومینین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی تو آپ نے فوراں آرڈر جاری کیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا گئے ادھر سے فرمان جاری ہوا ادھر سے حضرت عیدر کررار تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اے عمر اس معاملے میں جلدی نہ کر اس کا فیصلہ علی کرے گا اس کا فیصلہ علی کرے گا کہا اے علی آپ کیا فیصلہ کریں گے اس کی باتوں میں تو سیدھی سیدھی اس کی باتوں سے برائی کی بو آ رہی ہے بغاوت کی بو آ رہی ہے تو کہا آپ اس میں کیا فیصلہ کریں گے آپ نے کہا ٹھہرو اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں آپ نے کہا یہ کیا کہتا ہے کہا یہ کہتا ہے اِنِّ اُحِبُّ الْفِتْنَةِ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے کہا سنو اس کا جواب میں دیتا ہوں فرمایا ربِ کائنات نے فرمایا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے تو مجھے بتاؤ عمر یہ مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے اس میں کیا عراج ہے فرمایا دوسری بات کیا ہے کہاں کہتے ہیں میں موت کو نہ پسند جانتا ہوں تو آپ نے اس کا جواب دیا فرمایا فرمایا موت کی سختی برحق ہے تو کہاں یہ موت کی سختی سے ڈرتا ہے تو اس میں کیا عرج ہے اس میں کیا برا کرتا ہے فرمایا اچھا کہاں تیسری بات کیا ہے کہاں تیسرے نمبر پہ یہ کہتا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں تو حضرت حیدر کررار نے جواب دیا آپ نے فرمایا یہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے اللہ کو اس نے دیکھا تو نہیں ہے نا بندے کے اپنے رب پہ ایمان لاتا ہے کہاں اچھا کہاں چوتھی بات کیا ہے کہاں بیان کرو تو وہ شخص کہتا کہ کہاں کہ یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں جسے ابھی پیدا نہیں کیا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یہ قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے جسے میرے رب نے ابھی پیدا نہیں فرمایا تو پھر فرمایا اس میں کیا عرض ہے تو کہا پانچمی بات کیا ہے فرمایا یہ کہتا ہے یہود و نصارہ سچ کہتے ہیں حق کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَةِ وَقَالَتِ النَّسَارَةِ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْهِمْ وَمْيَتُونَ الْكِتَابِ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ یہودی کہتے ہیں نصرانی جھوٹے ہیں نصارہ کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں تو کہا یہ سچی تو کہتا ہے اس میں حرج والی بات کیا ہے کہا جب یہ جواب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنے آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اپنی ران مبارک پر ہاتھ مارا اور کہا خدایا مجھے زندگی بھر کبھی ایسی مشکل میں نہ ڈالنا جس کی مشکل کشائی کے لیے علی موجود نہ ہو تو جس کی مشکل کشائی کے لیے علی موجود نہ ہو تو حضرت حیدر کررار کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت اور دھنائی عطا فرمائی تھی تمام صحابہ آپ کی حکمت اور آپ کے علم کے قائل تھے صحابہ کے اندر کوئی آپس میں بغز اور عداوت موجود نہ تھی تمام صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند ہے پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے وما علینا اللہ البلاغ المبین